السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام مہمانان اگرامی اور بہت ہی محترم بھائیوں بدرگوں اور دوستوں خاضی محمد سرور صاحب کے جن کے بارے میں مرجع خلاق کے علمان سے ایک کتاب آج ہمارے زیر بحث ہے ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ ایمان اور استقامت سادگی اور کنات فقر اور استغنا جتنے عنوانات ہم اس طرح کی شخصیات کے لئے سجاتے ہیں اور لٹریچر میں پڑھتے ہیں ان کا مرقع خاضی محمد سرور صاحب تھے اور یقینی طور پر یہی جذبات ہم سب کے جو بھی ان سے ملتے ان سے رابطہ ہوتا اسی قسم کی چیزیں اور اسی قسم کی خصوصیات اور صفات ہمیں ان کے اندر نظر آتی تھی اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ بھی رختہ رختہ ان چیزوں سے تہید آمن ہوتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے تحریک میں بھی یہ چیزیں ہمیں کم نظر آتی ہیں لیکن ہم نے جب بھی ان کو دیکھا تحریک کے مشن کو آگے بڑھانے کی لگن میں مصروف دیکھا جس زمانے میں وہ صاحب فراش تھے اس زمانے میں جانے کا موقع ملا عبدالود بھائی سے جمعیت کے زمانے سے ایک تعلق تھا اس مناسبت سے جانا آنا رہتا تھا بستر پہ موجود ہیں اور لوگ ان سے ملاقات کے لیے ان کی عادت کے لیے موجود ہیں اور ان کو ایک ہی بات کی فکر ہوتی تھی کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ رسالے ضرور لیں جو ترجمان القرآن اور ایشیا اور دیگر جتنے تحریکی رسائل کہ جو ان کا مشن تھا جس دعوت کو لے کر وہ ہمیشہ ہر جگہ ہر پروگرام میں اور جلسے میں موجود ہوا کرتے تھے اس کیفیت میں بھی ان کو اس بات کی فکر تھی کہ لوگ اس سے محروم نہ رہ جائیں اور آنے والے سے پوچھتے تھے کہ آپ کو اس ہفتے کا اس مہینے کا رسالہ ملائے کے نہیں یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جس کی حقیقی معنوں میں آج ہر کارکن کو ضرورت ہے پوری اس تحریک کو ضرورت ہے کہ جس کا مظاہرہ وہ ہمیشہ اپنے زندگی کے اندر کرتے رہے پر ہمارے لئے یہی مشن چھوڑ کر گئے کہ ہم سادگی کی زندگی کو اختیار کریں اور یہ صرف بڑے بزرگوں کے لئے نہیں بلکہ ہم نوجوانوں کو ہمارے لئے مشل راہ ہے آج ہم اپنے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں کو صحیح وہ جمعیت سے فارغ ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر دم اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ایک جوب کریں گے پھر دوسری جوب کریں گے اور پھر خوب سے خوب تر کی جس تجو میں لیکن کہیں رکنے اور کناہات کا کوئی تصور ہمیں نظر نہیں آتا تو یہ ہمارے بزرگ اس معاملے میں ہمارے لئے ایک روشن مثال ہیں ان کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے تحریک کے معاملے میں بھی اپنے ذات زندگی کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور عبدالوعدود بھائی اور ان کے بھائی عبدالقدیر بھائی نے جو ایک کوشش کی ہے اور یہاں کی جماعت نے کہ جو یہ کتاب شائع کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی شرف قبولیت بخشے وَمَا عَلَيْنَا لِلْغَلْغَلْمِ